دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے سبسکرائب برحمن الرحیم دوستو یہ الفاظ نہیں ہیں یہ کلمات ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیے تھے وہ کلمہ شریف ہے جو آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ شریف جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اکیس بار پڑھنا ہے روزانہ صبح کے ٹائم آپ اس عمل سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں روحانی طاقت بڑھانی ہے دنیا اور آخرت میں صرف کامیابی ہی چاہتے ہو تو اس عمل کو ریگولر کرنا سٹارٹ کر دو روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کا ورد کرو جتنا ہو سکتا ہے پڑھو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھو کلمہ اور درود یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے چلتے پھرتے پڑھیں گے یہ آپ کے لئے نقصان دا ثابت ہو سکتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ تنقید کریں گے وہ کیسے آپ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں یاد رکھیں کہ چلتے پھرتے کوئی بھی کلمات ہے خواہ وہ نوری ہے خواہ وہ کالا ہے جس طرح کبھی ہے نہیں پڑھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گھر میں پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے مگر اگر آپ گھر سے باہر پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہاں پر کس جانور نے پشاپ کیا ہے یا کس پخانہ کیا ہے کس جانور نے کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہاں سے ہم گزر جاتے ہیں ہم کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں پاک جب اس کلمات کو پڑھتے ہوئے ہیں ہم اس چیز کے اوپر سے گزر جاتے ہیں یا اس چیز کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں تو یہ اس کلمات کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ بات اس لئے میں نے واضح کر دی بہت سارے لوگ کلمہ شریف جو ہے وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں درود شریف بھی چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں درود شریف جو ہے اس کی تاثیر انتہائی تھنڈی ہوتی ہے یہ انسان کے گھٹنوں کو ختم کر دیتی ہے اگر آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھیں گے تو بہت اچھی چیز ہے پڑھیں مگر بیٹھ کر پڑھیں اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی نہیں تو یقین جانے کہ یہ آپ خود محسوس کرے اپنے باڈی میں کہ آپ کو اگر ایسے کوئی مسئلہ آیا ہے تو وہ اس وجہ کو تلاش کریں اور جب آپ کو وجہ ملے گی تو آپ خود حران ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے اتنی پاک ہیں باوضوح حالت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر ان چیزوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے میں ہر ویڈیو میں ہر عمل میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ٹائم ایک جگہ ایک وقت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ان تینوں چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو آپ عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے آج میں نے اس چیز کی وضاحت اس وجہ سے کر دی کہ بہت سارے لوگ میسیج کر کے تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ تو آپ نے ایسے کہہ دیا آپ نے ویسے کہہ دیا سمجھانا ہر انسان کو چاہیے مگر ہر انسان اپنی سوچ کے حساب سے سمجھتا جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے مگر میں نے جو بات کرنی تھی آپ کو بڑے واضح لفظوں میں سمجھا دی باقی آپ کو خود سمجھدار ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں باقی اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے کوئی حسار نہیں ہے بہت ہی آسان سا ایک بہت ہی پاک عمل میں نے آپ کو دے دیا آپ اپنی روحانی طاقت کو بے انتہا بڑھا سکتے ہیں کلمات کے ذریعے یہ میرا وہ عمل ہے جو میں نے خود کیا بہت دفعہ کیا اور کرتا رہتا ہوں الحمدللہ یہ عمل میں نے آج تک چھوڑا نہیں ہے ہر انسان کی زبان پر تقریبا یہ کلمات ہر ٹائم ہی ہوتے ہیں مگر اگر انہیں آپ تسلسل سے پڑھیں ایک آئی ڈیئے اپنے مائنڈ میں ایک ایم رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں جو بھی آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد انہیں کسی نہ کسی اپنے گھر والوں کو بکشہ ضرور کریں تاکہ جو آپ کی پڑھائی ہے وہ اگر آپ کو فائدہ نہیں دے رہی تو آپ کے لئے بحیث نجات آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی جو وفات پا گئے ہیں ان کے لئے بحیث نجات ثابت ہوتی رہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں ضرور یاد دیکھے گا خدا حافظ فی امان اللہ